نورہ بل اول کا دن آئے اور اب جو امام دو مہینے اور آٹھ دن بلکہ اگر حج کی تاریخوں سے کلکولیک کریں تو تین مہینے تین مہینے جس گھر میں رہے تو روز آنا نماز فجر حرم میں پڑھ کے امام وہاں آتے ہیں گھر کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جتنے آنے والے آنا چاہے آکے امام کے بعد بیٹھیں پھر باقاعدہ ناشتے کا انتظام ہوتا ہے جسترخان بھی چھائیا جاتا ہے اور لوگوں کو ناشتہ دیا جاتا ہے اور کیوں کہ میزبان کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف یہ کہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے بلکہ آغاز وہی کریں تو خود امام بھی تشریف فرما نورہ بل اول سکسٹی سیون ہجرہ دی کہ اچانک ایک آدمی بھرے ہوئے مہمانوں کے اس کمرے میں داخل ہوا جسترخان بچھا ہوا ہے ناشتہ شروع ہو چکا اس کے ایک ہاتھ میں خط ہے دوسرے ہاتھ میں تھیلی آگے بڑھ کے کہتے ہیں امام کے قریب گئے فرزن جی رسول میں مختار کا قاسل یہ خط بھی مختار نے بھیجوایا یہ تھیلی بھی مختار نے بھیجوایا خط کھول کے پڑھا گئے لکھا تھا کہ امام باد اے میرے آقا اور مولا جتنا میرے بس میں تھا میں نے آپ کے خاندان کے ظالموں سے انتقام لیا اور یہ پانچ کٹے وے سر آپ کی خدمت میں بھیجوا رہا ہوں وہ تھیلی کھولی ابن زیاد کا سر عمر ساتھ کا سر شمر کا سر ابن نمیر کا سر یہ دیکھتے ہی امام شکر کے سجدے میں گرے مگر اس کسرت سے امام شکر کے سجدے کرتے تھے کہ لقب سجاد مگر اس دفعہ شکر کے سجدے میں قجیب جملہ کا شکرا للہ شکر اس خدا کا جس نے میری دعا کوئی سندہ سے پورا کیا جب امام اٹھے سجدے سارے مجمعنے کا مولای کونسی دعا کا حوالہ دیا کہا جب میرے بابا کا کٹا سر ابن زیاد کے پاس پہنچا تھا وہ ملون ناشتے میں لگا تھا اور ایک حقارت و ذلت کی انداز میں اس نے کہا رکھ دو انسانوں کو ایک طرف پہلے مجھے ناشتہ کرنے دیں اس وقت میں نے خدا سے دعا مانگی تھی پرورد دکھا رہا اس ظالم کا کٹا و سر بھی میرے پاس اس وقت آئے کہ جب میں ناشتہ کر رہا ہوں اور اس انداز سے خدا نے میری دعا قبول کی امام اٹھے کہا تم لوگ یہ سر بھی دیکھو ناشتہ بھی کرو یہ کہے کہ امام اٹھے اہلِ حرم کے پاس گئے کربلا سے لے کے آج تک سہدانیوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے نئے کپڑے کا حکم دیا بالوں میں تیل نہیں ڈالا تیل کا حکم دیا کنگی نہیں کیے کنگی کا حکم دیا چھولا روشن نہیں ہوا تھا حکم دیا کہ آج اچھے اچھے اور لذیز کھانے پکھائے جائیں جیسے عید ہے اس طرح سے اس کو منا ہے نورہ بھی لگا باہر آئے اب باہر آگے امام وہ سر دیکھتے جا رہے ہیں شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن اللہ کہتے جا رہے ہیں اب وہاں پہ اثر یہ جملہ تھا کل رات کو یہ واقعہ آپ نے سنا ہے اس لیے میں دس منت کی تقرار کی آپ سے معافی مانگ رہا ہوں اب یہ جملہ امام کے پاس روز آنا روز آنا امام کے پاس ناشتے کے اس لطان پر ایک سوٹ ڈش یا ایک ڈیزرڈ لاکھے رکھی جاتی تھی امام کی طرف اور وہ اتنی ٹیسٹی اور مزہدار ہوتی کس طرح وہ بنا جاتی ہے اس کا نسخہ یا ریسپی کسی کو نہیں بتا عورتیں ہوتی تو پوچھ لیتی نا کہ بھائی بھائی اس کی ریسپی کیا ذرا جلدی سے زبیدہ آپ کا بتا دی جا ہم کو لشنا ہے یہ یہ پتہ نہیں کون سی آپ کا ہے مجھے تو لوگوں نے بتایا ہوں گی کوئی آپ کا تو خلاصہ یہ ہے کہ اب وہاں چاہتے ہیں کہ عورتوں کا انولمنٹ نہیں ہے مردوں وہاں اتنی لذیذ کہ بہت سارے لوگ جو امام کو امام بھی نہیں مانتے وہ ناپک ہے خالی وہ صورت ڈش کھانے کے لیے خالی اس کے لیے جو ہمارے ہاں تبرک کا بھی یہ کنسپ ہے کہ اس بہانے لوگوں کو لا کے بیٹھاؤ پیغام امام پہنچاؤ ہے ایک تصور لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا تو خیر ان کو باقی معاملات سے اتنا انٹرسٹ نہیں تھا اب وہ انتظار کر رہے ہیں اب آتی ہے وہ دیزرٹ اب آتی ہے وہ سویٹ دش جس کے لیے ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے یہاں آکے بیٹھتے ہیں آدھا گھنٹہ گزر گئے امام وہ کٹے ہوئے سر دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کسی نے کہا کہ فرزن جے رسول بہت دیر ہو گئی ہے ناشتہ ختم ایک گیپس آ گیا وہ سویٹ اب تک نہیں آئی یہ جملہ امام کا میں بتا امام نے کہا کہ ان ملعونوں کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنے سے مومن کے دل میں جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے کیا اس کے بعد بھی کسی مٹھاس کی ضرورت ہے آقا اور مولا کی خوشی کا اندازہ کریں فرماتے خالی ان ملعونوں کے ملعین کے کٹا بسر یہ مومن دیکھے گا اس کا دل اتنا خوش ہوگا اتنا خوش ہوگا تو اس کے بعد پھر کسی بیزرڈ کی پھر کسی سویٹ دیش کی اس کو ضرورت نہیں اتنی خوشی ہونی چاہیے نوربیل اول کو اور ایسا مزا کہ اس کے آگے ہر بیزرڈ ہر سویٹ دیش تمام حلوے تمام مٹھائیاں بلکل بیکار یہ مزا تو میں بھی لے سکتا ہوں کیامت کا میں ڈائیبیٹک پیش ہوں بہت ہی سینئر قسم کا سینئر ڈائیبیٹک پیش ہوں باقی تو کسی چیز کا مزا نہیں لے سکتا خالی گلاب جامن دور سے دیکھتا ہوں اور حسرت کی آنسو بہتا ہوں لیکن یہ والا مزا ہو مگر چوتھے امام نے جس مزے کی بات مختار کے کارنامے میں کی یہ بھی ابھی آدھا مزا اصلی مزا تو اس وقت آئے گا مومن کو جب حسین کا ولی وارد ظاہر ہو کر حسین کے خون کا انتقام دو باتیں یاد رکھیے گا دو بات پہلی بات مختار نے جو جہاد کیا یہ معصوم کی طرح سے نہیں ہے یہ ایک مومن کی انفرادی ذمہ داری ہر مومن کی انفرادی ذمہ داری تم سوچو کہ آل محمد کے ظالموں سے کیا انتقام لے سکتے سورہ بن اسرائیل میں خدا نے کہا من قتل مظلوم من فقط جعلنا لولی یہی سلطانہ جو مظلوم مالا گیا اس کے ولی کو ہم نے حق کا انتقام دیا تو ولی تو ہمیں آیا نہیں نا جب ولی آئے گا تب اصلی انتقام تو تب لیا جائے گا یہ تو فقط ایک مومن نے اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کی ہے یہی وجہ کہ زیارتِ وارثہ میں آج بھی ہم کہتے ہیں مختار کے بعد بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ساراللہ ورنہ اگر مختار کا انتقام کلوز ہو جاتا ہے چہتر کے جملہ نکل جانا کہ یہ زیارت سے اس کا ترجمہ کیا ہمارا سلام و آپ پر آپ کے خون کا بدلہ بھی اللہ کو لینا ہے وہ اصلی انتقام باقی ہے جو امام زمانہ لیں گے کیونکہ وہ حسین کے ولی وارث ہیں دوسری بات بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں دوسری بات دوسری بات یزید عمر سعید ابن زیاد خولی خرم اللہ کیا کربلا کے واقعے کہ یہ لوگ ذمہ دار یہ تو سامنے کے کچھ چہرے تھے جو نظر آئے کربلا میں تو ہر کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں کچھ پیچھے چھپے بھی ہاتھ اور اس کے لیے آپ دو جملے میرے اور سننیں علامہ مجلسی نے لکھا ہے لیکن یہ ان کا قول نہیں ہے کہ ہمارے تمام علماء نے متفقہ طور پر کہا خوتل الحسین بس سقیفہ لاب کربلا حسین اصل میں سقیفے میں شہید کیے گئے کربلا میں تو خالی عمل مکمل ہوا اور کئی زیارتوں نے ایک لفظ آیا جس میں زیارت آشورہ بھی ہے کہ ان سب پر لانت ہو اور اس پر بھی لانت ہو ان پر بھی لانت ہو جنہوں نے معاویہ اور یزید کو ملک شام کا اختیار دے کے اتنا طاقتور بنایا کہ وہ اہلِ بیت کے خلاف جنگ کریں ان لوگوں کو یہ اختیار دینے والے بھی لانت ہو ان کے لیے میدان ہموار کرنے والوں پر بھی لانت ہو معاویہ کہاں سے اتنا طاقتور ہو گیا تھا کسی نے اس کو چالیس سال شام کے صوبے کا گورنر بنا کے رکھا ہیں کچھ اور لوگ بڑے وی آئی پی قسم اب وی آئی پی میں کتے ہیں لیٹر ہیں آپ گھنتے رہیے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان سے وہ انتقام باقی ہے نا وہ انتقام مختار نہیں نہیں سکتے ہیں مختار تو ان سے انتقام لیں گے جو اس وقت زندہ یزید بھی مختار سے پہلے واسلے جہنم ہوا تھا مختار یزید کو نہیں سا انتقام نہیں لے پاس تھا ایک امام برحق پردائے قیبت وہ جب ظاہر ہوگا تم مرنے والے بھی زندہ کیا جائیں گے ہم انتظار کر رہے ہیں امام آئیں گے تو بھی سارے مسئلہ علوں گے اور زین پر عمل کریں گے اور امام انتظار کر رہے ہیں ہمارے چاہنے والے اپنے آپ کو چینج کریں گے تو ہم آئیں گے اور ان کی مجھے سے اسلام کو لے کر رہے ہیں امام منتظر ہے منتظر ہے انتظار کر رہے ہیں ہمارے چاہنے والے اپنے آپ کو بدلیں گے اور پھر ہمیں بلائیں گے تو پھر ان کی مجد سے ہم اپنا جیاد کریں گے تو ہم ان کا انتظار کر رہے وہ ہمارا انتظار کر رہے اب یہاں پہ برابری کا رشتہ تو اینی جیسے دو بھائیوں کا برابری کر رہے ہیں امام کا انتظار براق ہے ہم دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا بہت ایسے ہی زندگی گزارتے رہو اور امام آ کے مسئلہ حل کریں گے نہیں یہی غلطی کوپے والوں نے کی تھی دیکھیں پورا یامیزہ کا خلاص کہ امام کو بلائیا تو مگر کوئی تیاری نہیں کی تو نتیجہ کیا نکلا ابن زیاد جب آیا تھا نا کوپے والے سمجھے امام آگر ابن زیاد چہرے پر نقاب ڈال کے آیا تھا عرب میں ڈیزارٹ میں ٹریملنگ میں چہرے پر نقاب ڈالا جاتا کوپے والے سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اتنے خط بکے آقا حسین کو یہ حسین آگر جاہل حسین جاہل حسین جاہل سیدنا آواز لگ جئی سب لوگ گھروں سے نکل آئے اللہ اللہ امام کو بلا رہے ہو اور اتنا بھی نہیں پتا کہ امامت کو پہچان ہوگے کیسے ابن زیاد کو امام سمجھ بیٹھے ہو یہی غلطی کہیں ہم سے نہ ہو کیونکہ ہمارے لیے تو روایت بھی ہے کہ امام زمانہ کے ساتھ دجال بھی آئے گا جو صاحبان امام کو بیٹھائے گا تو جشن عید الزہرہ آخری آخری بات نہیں کہہ رہا ہوں پانچ دفعہ کہے چکا آخری جو جشن عید الزہرہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ مختار نے جو انتقام لیا وہ بہت چھوٹا انتقام تھا اصلی انتقام باقی ہے یہ انتقام زہرہ کا وارث و فرزن زمانے کا امام لے گا اور اس انتقام کے لیے وہ ہمارے اور آپ کے تبدیل ہونے کا انتظار کر رہا ہے جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو امام آ جائیں گے اور انتقام میں جملے کو بدل ہوں یعنی اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں آئے ہیں تو امام کے آنے میں دیر ہو رہی ہے نہیں بہت چھوٹا جملہ بن گیا ہے امام کے آنے میں دیر ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا اکبر کے قاتل کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے حسین کے قاتل کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے اب باس کے قاتل کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے آگے بڑھتا ہوں زہرہ کے بدن کے کوڑے مارنے والے کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے موصل کو شہید کرنے والے کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے فاطمہ زہرہ کے خرکت دروازہ جلانے والے کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے صاحبان ایمان مومن ہر گناہ کر سکتا ہے شمر کی سزا کو نہیں تلوا سکتا ہے مومن سے یہ گناہ ممکن نہیں مومن ہر گناہ کر سکتا ہے قاتل علی اکبر کی سزا میں تاخیر نہیں کروا سکتا ہے مومن ہر گناہ کر سکتا ہے زہرہ کی پسنیاں توڑنے والے کی سزا میں تاخیر نہیں کر سکتا تو جشن عید و زہرہ کا پیغام کیا ہے بدلے اپنے آپ کو بدلے اپنے گھروں کو بدلے اپنے بچوں کو تاکہ امام جلدی آئیں صحیح امانوں میں انتقام لیا جائے پھر ہم اور آپ ملکے امام زمانہ کے ساتھ جشن عید زہرہ منا مزا تو اسی جشن میں ہے نا جو امام کے ساتھ منایا جائے ایک چیز میں نے یہاں سن لی کہ سنڈے سکول بہت اچھا چلتا اور بچوں کو لوگ بھیجوا بھی بڑے شوق سے رہیں اور انتظام کرنے والے واقعاً خلوص سے انتظام کریں خالی خانہ پوری نہیں ہے کہ ادارہ جا بھریا میری لینڈ میں بھی ایک سنڈے سکول ہے یہ بھی امام زمانہ کے لیے آپ کی طرف سے ایک پیغام ہے بس ذرا سا آگے بلکت بچوں کے ساتھ عورتوں پہ ہی توجہ دیجئے یعنی ان کی تبدیلی پر اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے پہ بھی توجہ دیجئے اور پھر امام آگئے اور آگئے تو ہم ایسا جشن منائیں گے ایسا جشن منائیں گے کہ جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنی خوشی بھی کوئی منع سکتا ہے امام زمانہ کا آنا اور ظالموں سے انتقام لینا لیکن ہم بہت کمزور اس دنیا میں ہیں امام ہی سے مدد مانگ رہے ہیں اے میرے زمانے کے امام اے حجت خدا اے وارث مشکل کشاہ علی صاحبان امام کو وہ حوصلہ اور طاقت عطا کیجئے اس مشن کو بورا کرسکے جو آپ کا مشن ہے بربردگارہ تجھے واسطہ اس جشن عید الزہرہ کا جس طرح طور فاطمہ الزہرہ کے دل کی تھندک کا انتظام کی آل محمد کا انتقام تھوڑا سا صحیح آج لیا گیا ان صاحبان ایمان کو ان کی آنسوں کے تو فیض دنیا اور آخرت کی ہر مسئبت و پریشانی سے محفوظ فرماؤں ان کی ساری حاجتیں پوری فرماؤں غم حسین کے سوا ہمیں کوئی غمتانہ فرماؤں مگر غم حسین مرتے جنگ تک قبر میں بھی قیامت میں بھی جنت میں بھی ہمیں ازادارہ حسین اور ماتمی بنا کے داخل فرماؤں ہیں بربردگارہ ہمارے تمام مرہومین کی بھی مخفلت فرماؤں اور جب ایمان زمانہ ظاہر ہوں تو ہمیں ایمان کی پہنچتا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرماؤں اور خدا بندہ جب ظاہر ہوں کا کیا مطلب اتنی آخری حجت وارثِ معصومین کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہیں یہ خوشی آپ کو ازاد مبارک ہو اور اس کے اعتبار سے باپ کو جو پیغام میں نے دینا تک دے دیا ہے لیکن ایک توفہ ہم آل محمد کے خدمت میں ہیت کا کیا توفہ پیش کریں کیا چیز ہے جو ہم ان کو دیں گے وہی تو ہمیں سب کچھ اتا کرنے والے ہیں ہاں ایک توفہ ایسا جو اللہ بھی ان کو دیتا ہے تو ہم اور آپ بھی اس کو دیں گے بابا سے ملن درود بھیجنے محمد وآلہ